موسیقی موسیقی مثلا آپ یقین کریں گاؤں جانے کا بلکل دل نہیں کر رہا لیکن کیا کروں مجبوری ہے ایسی کیا مجبوری ہے اور دل کیوں نہیں کر رہا اکنی مشکل سے تو شیہ صاحب نے تین دن کی چھوٹی دی ہے آپ کو تو بتا ہے گاؤں میں فصلوں کی کٹائی ہو رہی ہے اور حساب کتاب کے لیے چودری نوان کا وہاں ہونا تو بہت ضروری ہے اور دل اس لیے نہیں چاہ رہا کہ دل تو یہاں چھوٹ کے جانا پڑے گا نا مطلب آپ مطلب مطلب وہ چھوڑیں آپ میرے سے گاؤں چلیں جگین کریں یہ ٹرین کا سفر وہ بھی آپ کے ساتھ مزا آ جائے گا وات ٹرین کا سفر ایمپوسیبل مجھے کوئی شوک نہیں ہے خوار ہونے کا اے مرس نایاب ٹرین کے سفر میں وہ مزا آتا ہے جو بس اور ہوائی جاز میں بھی نہیں آتا رومینٹک سفر ہلہ اگلہ بھی کریں گے ساتھ میں اور حسین ہم سفر میرے ساتھ واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ شہراب نومی ٹرین کے سفر سے بہتر ہے میں گدہ گاڑی پر بیٹھوں اے مرس نایاب آپ کو گدہ گاڑی پسند ہے پہلے کیوں نہیں بتایا میرے گاؤں میں اپنے دو خرچر ہیں ذاتی اور ابھی تو میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے جیسی کمیٹی نکلے گی میں نے دو خرچر اور خرید لینے ہیں پینڈو لوگ دنیا چاند پہ گھر برانے کا سوچ رہی ہے اور تم لوگ گدہ اور گھوڑوں سے بلکہ ٹرینوں سے باہر نہیں نکلے نسنا آپ چھوڑیں باتوں کو آپ میرے ساتھ گاؤں چلیں آپ کو خالص خوراکیں کھلا کے ایسا ہٹا کٹا کر دوں گا کہ لوگ آپ کو بی بی ایلیفنٹ کہیں گے اکبر صاحب پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہمارے جو سفر کے ذرائع ہیں وہ ابھی بھی اٹھارویں صدیقیں ہیں ارے زین صاحب آپ نے کبھی بتائیں گے آپ اس قدر پرانے ہیں اکبر صاحب مجھے پتا ہے کہ میڈیا کو اصل حقائق چھپانے کی عادت ہے مگر کبھی تو اپنے خال سے باہر آجائے کریں ارے ہماری عوام تمام حقائق سے واقف ہے کیا ریلوے کیا ائرلائن کیا پبلک ٹرانسپورٹ اور ویسے بھی نئی نسل جو ہے وہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہو رہی ہے میرا مطلب ہے کہ اب یہ ریلوے کوئی دیکھ لیں جتنا سارا لوہا ریلوے ٹریک کی صورت میں پڑا سڑ رہے اگر اس کو اٹھا کے بیچ دیا جائے تو کم از کم دس مہبوں کا خسارہ پورا ہو سکتا ہے ارے جی ریلوے کی جو عراضی ہے وہ ہی عربوں خربوں کی ہے وہ کہتے ہیں نا زندہ ہاتھی لاک کا مرا ہوا سوا لاک کا ایسے ریلوے سے مجھے کیا یاد ہے ابھی پچھلے دنوں میرا بھائی لاہور سے پینڈی جا رہا تھا تو جب وہ سٹیشن پہ اترا تو کوئی چائنیز کھیلونے بیچنے لگا کوئی نسوار اور کوئی بندوق ارے آپ کا بھائی کی خواب تو نہیں ریکھ رہا تھا نہیں نہیں اصل میں وہ پینڈی اترنے کی بجائے پشاور اتر گیا اور نا خاجہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ میں ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرتا ہوں مسافروں سے چیزیں مانگ مانگ کے کھاتا ہوں اور میں ریلوے کے ٹکٹ بلیک کر کے بیچتا ہوں ہاں جی ویسے میں نے کبھی سچی بات کا غصانی کیا تو پاشا صاحب گرم گرم چائے پیئیں اگر غصہ آیا بھی ہے تو وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا جیسے آدھے سفر میں ٹرین کا انجن بیٹھ جاتا ہے بیدی آ ویسے آج کی سپیشل ڈس سن کے تو آپ لوگوں کا جی خوش ہو جائے گا اور پا جی خاص بشکی تو بات ہی نہ کریں اور میں تو کہتا ہوں کہ ریلوے کا کوئی بندہ اکبر ہی میرے سمڈے آ جائے پھر میں اس کو دیکھوں گا اما لو کیوں کوئی جانی دشمنی ہے ریلوے بانوں سے اور دیکھیں جی میں چنگا پلا ریلوے میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں میں بوٹ اتار کے چپل پین کے واشروم میں گیا ہوں واپس آیا ہوں تو بوٹ کیا آپ نہیں تو پھر کیا کیا آپ نے اور کرنا کیا تھا آپ کو تو پتہ ہے پاشا کا غصہ پورے ملک میں مشہور ہے اور میں نے غصے میں آگے چار پانچ لوگوں کے بوٹ چوری کر لیا کوئی حال نہیں آگا حضراء پلیز گیس کریں ہمارے آج کے مہمان کو بلکہ آج ہمارے دو مہمان ہیں پہلے وہ ہیں جن کے بغیر ٹرین چل نہیں سکتی اور صحیح گیس کرنے والے کو کافی فری میں سر ہوگی پٹھویاں انجن ریل دیشن بچارے مسافر دیجئے آپ ویل ڈن آپ کی کافی پکی تو حضراء ہماری آج کی مہمان اکثر ٹرین میں سفر کر دی ہیں تو پلیز ورکم مسافر آپا دیکھ آقا کلی سمان پکڑا میرا جی آپ اگر میں کلی نہیں ہوں میں بیٹر ہوں یہاں کا مسافر آپا آپ پلیز پاشا خواجہ صاحب کی پاس بیٹھیں شنگریہ اور اب گیس کریں ہمارے دوسرے مہمان کو یہ وہ ہیں جن کو دیکھتے ہی سب اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں یقیناً چور نہیں نہیں یقیناً وہ ناریل اورگنڈیریہ بیٹھنے والا میں نے گیس کر لیا ہے یقیناً آپ ٹکٹ چیکر کو بنا رہی ہیں اب تو میری کوپی پکی نا نومی تمہیں تو اس صبح میں نے بتا دیا تھا تو پلیز ورکم ریلوے کے ٹکٹ چیکر تنویر چودری اور ٹی سی لو بھی سب اپنے ٹکٹ نکالو جلدی کرو تنویر صاحب اس وقت آپ ٹرین میں نہیں بلکہ کیفن کلاب میں ہیں اور ہمارے مہمان ہیں تو آپ پلیز زین اور اتبر کے پاس تشریف رکھتے ہیں شکریہ ویسے آپ پا جی یہ بتائیے کہ آپ کا نام مسافرہ کس نے رکھا تھا یقیناً ریلوے والوں نے رکھا ہوگا دی جی آہ نہ ریلوے والے میرے نان کے داد کی ہیں یا وہ میری دائی تھی بعد اراصل یہ ہے پاشا جی جب میں پیدا ہوئی نا تو ہمارے خاندان کے ایک بزرگ نے میرے پاؤں دیکھ کے کہا تھا کہ لو جی بچی کی قسمت میں سفر بہت ہے بس پھر ابا جی نے میرا نام ہی مسافرہ رکھ دی ایسے آپ پا جی یہ ٹرین کی سفر کی باتیں بنی ہوئی ہیں یا واقعی مزہدار ہوتا ہے سواتے مٹی مزہدار ہوتا ہے سب سے پہلے تو ٹکٹ لینے کے لیے لین میں لگو ٹکٹ مل جائے تو ڈبا ڈونڈو دبا مل جائے تو سیڈ ڈونڈو اور سب کچھ مل جائے تو ٹرین لیڈ ہو جائے تو سٹیشن بے کھا جلخار ہوتے پھیرو بس میرے دادا تو پیدا ہی ٹرین میں ہوئے تھے جی وہ کیوں اس وقت تا سبتالوں کا رواج نہیں تھا نہیں میرا مطلب ہے کہ جی ان کا مطلب ہے کہ ٹرین کا ٹکٹ اس بطال کی فیض سے سزنا پڑتا ہوگا نا دیدی آت نا آپ کا مطلب ہے کہ میرے ابا اجداد غریب عروبہ تھے خانہ بدوش تھے اور چوریاں ڈکیتیاں کر کے گزارہ کرتے تھے حیرت ہے آپ کو کیسے پتا ہے اپنی بھونگیاں مارتے روگے یہ میری بھی سنوگے جی اللہ چھوٹ نہ بلوائے تو چھ سال کی عمر میں میں نے پہلی بار ٹرین کا سفر کیا تھا پھر یہ اس زمانے میں تو لاہور اور کراچی کے عدد جنگلی ہوا کرتا ہوگا ہاں جی اٹھارہ سو نووے میں جو پیدا ہوئی تھی میں اور پہلی جنگی ازیم میں نے کروائی تھی اٹھارہ سو نووے میں اتنی دیر میں تو آپ کو سام بن جانا چاہیے تھا پاشا صاحب کیا ہو گیا آپ کو بھئی سامپوں کی اتنی عمریں کہاں ہوتی ہیں جتنی ان کی عمریں اے نا کون نہ کہیے خانجا صاحب ایجرہ ادھر ہوں نا آپ کا تقریبا دور فٹ ہے مدوگلی پلیس ہی کا میں تمہاری حمایت تب کرو نا جب تم کوئی کام ڈھنگ سے کرو مسٹر یاب یہ الفاظ اگر پاکستان ریلوے کے لیے کہے گئے ہوتے تو اچھا بھی لگتا لیکن ایک نو جان اور ہینڈسوم آدمی کے لیے توبہ توبہ آپ کو پتہ ہے جب میں ٹرین کی بوگی میں داخل ہوتا ہوں تو عورتیں کیا کہتی ہیں وہی جو مسافرہ پانے آتی کہا تھا کلی مسٹر یاب اگر آپ مجھے ایک موقع دیں تو میں ساری زندگی آپ کے بیچے سمان اٹھائے پرنے کو تیار ہوں یعنی کہ آپ کا شوہر بن کے آپ کے شوپر اٹھا کے آپ کے پیچھے پیچھے پھرتا رہوں گا اور پھر نومی نومی کے بچے جی مجی جو دفعہ جو دیکھو جا کے شیرچہ چاہ نے ڈش تیار کیا یا نہیں مرڈر لے کے آتی ہو جو کم مسئلہ آپ کو ٹی سی کیوں کہتے ہیں زین صاحب اگر ٹکٹ چیکر کو ٹی سی نہیں کہیں گے تو آر ڈی سی کہیں گے اوہو ٹی سی صاحب آپ نا زین کی باتوں کو برا نہ مانا کریں نئی نسل کو ویسے ہی بال کی کھال اتارنے کی عادت ہے ویلے جو ہیں ویسے میرا نام تنویر چودری ہے سب مجھے پیار سے بچپن سے ٹی سی کہتے ہیں اور نئی نسل نے تو بیڑا گھر کر دیا ریلوے کا لو بھئی کر لو بات نئی نسل کیا ریل کی پٹڑیاں اکھاڑ کر اپنے گھر لے گئی ہے اوہو ٹی سی صاحب آپ ریلوے کی بات کریں نئی نسل کو کہاں کہاں پھینٹی نہیں بڑی ہے گرلز کالج کے گیٹ پر باغوں میں بزاروں میں سڑکوں پر ون ویلنگ کرنے پر ہسپتال جا کے نرسوں کے ہاتھوں اور گھر پہنچنے پر اپنے والدین کے ہاتھوں اور ٹرین میں ریلوے پولیس کے ہاتھوں دیکھیں جی جب تک انسان مار نہیں کہتا نا تب تک سیکھتا نہیں ہے ہائے ساری زندگی مار ہی کھاتا رہے گا تو سیکھے گا کابل ویسے ٹیسی صاحب میں نے یہ سنائے کہ آپ لوگا بڑا روب ہوتا ہے ویسے اکبر صاحب ایک بات بتائیں یہ میڈیا والے سنی سنائی بات پر یقین کیوں کر لیتے ہیں اگر ٹیسی صاحب کا اتنا ہی روب ہوتا تو آج آدھا پاکستان بغیر ٹکٹ کے سفر نہ کر رہا ہوتا جی حضرات آج کی سپیشل ڈش کا آڈر دیجئے پیس ویسے آج کی سپیشل ڈش ہے کیا خراب انجنوں کی دار دیسی ڈیزل کے تڑکے کے ساتھ مسافروں کا کچھوم رسلات اور وہ بھی زلط اور خواری کے راجعے کے ساتھ ارے واہ 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 خراب انجنوں کی دار دیسی ڈیزل کے تڑکے کے ساتھ میرے موں میں تو پانی آگیا ویسے اس کی پرائیس کیا ہے صرف پندرہ سو روپے اور وہ بھی تین لوگوں کی سرونگ کے لیے دار اور وہ بھی پندرہ سو روپے کی دیکھیں نا دیزل بھی تو اب سونے کے باؤں بیک رہا ہے اب تو سب سے سستہ لوئے کا باؤں رہ گیا ہے ہاں ہاں بیگم بس ایک دفعہ شیر میں گھر لے لوں نا پھر تیرے کو شیر بلا لوں گا ہاں تیرے بغیر دل نہیں لگتا نا نہیں نہیں مطروف نہیں ہوں چاچا بات تو سنیں ہاں شیروں کیسا ہے ای ٹھیک ہے یاد کرتا ہے میرے کو آنا اچھا چاچا مس نیاب کہہ رہی ہیں کہ دال پکی ہے کے نہیں بیگم میں تیرے کو بعد میں فون کرتا ہوں ٹھیک جاؤ ابے تو اپنا پھٹے ہوئے سپیکر جاسا موہ بن نہیں رکھ سکتا دیکھنے رہا چاچی سے بات کرو دیری چاچی نہ ہوگی ہیلری کلنٹن ہوگی چاچا سیتھا سیتھا بتائیں کہ دال بنی ہے کے نہیں اوہو دال جو ہے جو پرانے انجنوں کی دال تھی اس کو ڈیزل کا تڑکہ لگنا باقی ہے اور آئیت اور سلاد ریڈی ہیں ایسے تو چاچی بھی ریڈی ہے شہر آنے کو لیکن چاچی کا شہر آگی تو پھر تو آپ کی اوارہ گندی برند ہو جائے گی ایسے چاچا چاچی کا نمبر تو دینا چاچی کا ہم درد نہ ہو تو کہیں لانت بھیجتیوں میں ایسی سہولتوں کے اوپر اور سہولتیں دیتے کیا ہیں مسافروں کو لچو بانری بنا کے رکھا ہوا ہے کوئی بندہ جنگلہ پکڑ کے لٹک رہا ہے کسی کی مرگی برث پہ اڑے دے رہی ہے ایک سو مسافروں کے ڈبے میں دو دو سو مسافر بسیڑے ہوتے ہیں مسافر ٹرین کم سرکس کی ٹرین زیادہ لگتی ویسے آپا آپ کے ساتھ کبھی بوگی اُلٹنے کا واقعہ ہوا ہے جی آپا تو دائیں طرف سے بائیں طرف جاتی ہوں گی تو بوگی اُلٹ جاتی ہوں گی دیجئے آپ جیسے خوزہ ساتھ آپ جیسے بندے بھی نہ ہمیشہ ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے ہی سفر کرتے ہیں اور جب ٹکٹ چیکر آتا ہے نا تو بھاکے واشروی میں گز جاتے ہیں اور پھر بھاکی سفر وہیں گزارتے ہیں آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے خود ہمیشہ ٹکٹ لے کر سفر کرتے ہیں اللہ نہ کرے میں نے تو پورے پانچ سال سے کبھی ٹکٹ نہیں لیا لیکن میں نا سو دو سور پہ ٹکٹ چیکر کی مٹھی وے دھما دیتی آپا یہ بتائیں کہ یہ ٹرین واقعی لیٹ ہوتی ہے کہ ایسے ہفوا بنی ہوئی ہے توبہ توبہ ٹرین کبھی لیٹ نہیں ہوتی جب بھی ہوتی ہے بہت زیادہ لیٹ ہوتی ہے آج ہمارے ہاں تو جہاز ٹائم پر نہیں چلتے یہ تو پھر ٹرین ہے دی جی آ